چیف جرسٹس آف پاکستان میاں ساکب نسار آج سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماعت کریں گے چیف جرسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں دو رکنی بینچ صحافی کے قتل کیس اور از خود نوٹسز پر سماعت کرے گا نائے پاکستان میں مہنگائی کا سونامی آگیا عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری سمری پیٹرولیم ڈاویشن کو ارسال پیٹرول کی قیمت میں چار روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز مٹی کے تیل کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کی سفارش لائٹ ڈیزل کی قیمت میں تین روپے پچاس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان کرانی میں پیس رہی آوام مہنگائی کے سنامی میں بہن نکلی اشیخ اور انوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے ہوش اڑا دیئے سرخ مرچ تیس روپے بیف پچیس روپے متن پچاس روپے کلو مہنگا دال چنہ دس روپے کالا چنہ پانچ بیسن اور دال مسور چار روپے فی کلو بھڑ گئی دودھ اور دہی بھی فی کلو پانچ روپے مہنگا ڈی سی لاہور انوار الحق نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا تبدیلی کیا آئی ہر سو مہنگائی کی دوہائی عوان بلبلا اٹھے اس حکومت سے ایسی امید نہیں تھی گزارہ بہت مشکل ہو جائے گا تبدیلی لانے کے بجائے مہنگائی لے آئے غریبوں کا نوالہ چھین لیا لوگوں نے قیمتوں میں اضافے کو مصرد کر دیا مانگر منڈی کے علاقے میں کیری ڈبہ آگا جاتے اور ٹینگر سے جا ٹکرایا حادثے کے بائیس پانچ گاڑیاں اپس میں ٹکرا گئیں دو افراد جاں بھاک ایک شخص زخمی پولیس نے زخمی شخص کو تشویشناک حالت میں مقامی حتفتال منتقل کیا سانہی مورل ٹاؤن کیس میں ایک اور اہم پیش رافت ہے انستاد دہشتگردی کی خصوصی آدالت میں تمام پروسیکیوشن ٹیم تبدیل ڈیپیٹی پروسیکیوٹر جنرل عبدالرائیف وٹو استغاسہ اور دیگر کیسز میں ٹیم ان چارج پروسیکیوٹر جنرل احتشام قادر نے نوٹفیکیشن جاری کیا گرفتار بیروکریٹس آہد چیما اور فواد حسن فواد کے گرد نیب کا شک انجام مزید سخت آہد چیما کے خلاف آمدن سے زائد آساسے بنانے پر ریفرنس داہر کرنے کے منظوری آہد چیما پر ستر کروڑ روپے مالیت کے غیر قانونی آساسے بنانے کا الزام فواد حسن فواد سے بھی مزید تحقیقات ہوں گی ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم کی زیر سادارت اجلاس میں بڑے فیصلے زمنی الیکشن کی اختتامی انتخابی موہم کا پلان تیار مسلم نکنون نے بارہ اکتوبر کو موچی گیٹ میں انتخابی جلسے کا اعلان کیا اجازت نامے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر لاہور سیکیریٹی کے لیے ایس پی سیکیریٹی کو خط لکھ دیا چیئرمن سروس گروپ آف انڈسٹریز چوہدری احمد سعید انتقال کر گئے چوہدری احمد سعید جسٹس ریٹائر خلیل الرحمان رمدے کے سمدھی اور سابق وزیر دفاع احمد مختار کے بھائی تھے نماز جنازہ آج ایف سی کالج گراؤنڈ میں شام چار بجے ادا کی جائے گی اور سہنی دردی کے انوان سے الہمرا آرٹس کاؤنسل میں تصویری نمائش دہی زندگی کے مختلف پہلووں کو اجاگر کیا گیا شرکہ کی آرٹسٹ بھی کان کے خوب پذیرائے موسیقی